مرحبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہم والا ہے تو پیارے بچو یہ کچھ ایکشن ورڈز دیو ہیں ورڈز ان کو آپ نے سنٹینسز میں یوز کرنا ہے پکچر کو دیکھیں اور اس میں سے سیلیکٹ کریں ورڈز جیسے شی اس ڈیش تو اب آپ نے جو ورڈز دیو ہیں ان میں سے ایک ورڈز سیلیکٹ کر کے اس تصویر کے ساتھ فلن دا بلینکز کرنی ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں لڑکی چل رہی ہے تو پیدل چلنا جو ہے وہ ایک اچھی ورزش ہے اپنے آپ کو پیدل چلنے کا عادی بناو سکسس is walking کامیابی نام ہے چلتے رہنے کا ایک ناکامی سے دوسری ناکامی تک جوش و خروش کی کمی کے بغیر یعنی کامیابی ایک دم حاصل نہیں ہوتی بہتی ناکامیوں کے بعد حاصل ہوتی ہے اور پھر قرآن مجید میں آتا ہے کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو بے شک اللہ ہر متکبر اطرا کر چلنے والے کو نافسند کرتا ہے جو لوگ متکبر ہوتے ہیں وہ اکڑ کر چلتے ہیں دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں تو یہی کیا ہے دے آت یہ لڑکا اور لڑکی کیا کریں ہاتھ میں مائک لے کے شاباش ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں باکس میں سے ڈھونڈے شاباش دے آت سنگنگ یہ گانا گا رہے ہیں تو مولانا جلال الدین رومی کا ایک کال ہے میں پرندوں کی طرح گانا چاہتا ہوں جو پریشان نہیں ہوتے کہ کون سنتا ہے اور کون کیا سوچتا ہے پھر نیکسٹ ہے تو بچہ یہ کیا کر رہے ہیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں باکس میں سے ورپ دونے بک کے لیے پڑھنے کے لیے کیا یوز ہوتا ہے تو پیارے بچوں ریڈنگ کی آدھر ڈالو کورس بک کے علاوہ بھی بکس ریڈ کرو اب جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ جانیں گے اتنا زیادہ سیکھیں گے اور اتنی چیزوں جگہوں کو جائیں گے کتاب جو ہے وہ ایک جادوئی چیز ہے جو تمہیں اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے دور مقامات کی سیر کرواتی ہے اور دماغ میں نئی چیزیں نئی سوچیں کتاب پڑھنے سے ہی آتی ہیں تو کتاب بھی انہی کے فائدے ہیں کہ دماغی ورزش ہوتی ہے معلومات فراہم کرتی ہے کتاب کی معنید مثال ایک باک کی معنید ہے لکھنے کی مہارت حاصل ہوتی ہے یہ باکچیت سکھاتی ہے تو پیارے بچوں کتابیں پڑھیں ادھر سے ادھر سے ہر جگہ سے اپنے پاس ایک کتاب پڑھیں جب بھی موقع ملے اس کو کھول کے پڑھیں کتابیں بہترین دوست ہیں معلومات دیتی ہیں ہدایت دیتی ہیں خوشی سے مالا مال کرتی ہیں بہترین پڑھو بہترین بولو گے بہترین سوچو گے روز کتاب پڑھو کتاب پڑھنے کی عادت ڈالو کیونکہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہی ہمارے دماغ میں سوچیں آتی ہیں اور وہ ہی سوچیں ہیں الفاظ کا کالب ڈال لیتی ہیں اور پھر جو ہمارے موں سے الفاظ نکلتے ہیں وہ ہی ہمارے عمل میں آ جاتے ہیں تو پیارے بچوں بہترین کتاب دنیا کی جو معلومات بھی دیتی ہے ہدایت بھی خوشی بھی وہ ہے قرآن مجید جو پچھلے وقتوں کی باتیں بھی بتاتی ہے اور آنے والے وقتوں کی بھی تو اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو قرآن مجید کو ترجمہ سے ساتھ پڑھو اور روز پڑھو وہ یہ لڑکی سو رہی ہے تو سونے کے لیے جو انگلیش میں ورڈ یوز ہوتا ہے شاباش اس کو اس باکس میں سے ڈھونے اور فل کریں یہ سو رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ سونا ہم انسان ہیں ہمیں نیند آ جاتی ہے اور آٹھ سے سات گھنٹے جو ہے ہم سوتے ہیں اس میں ہمارا دماغ کام کرنا چھوٹ دیتا ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں جسم اور ازلار ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے اردگرد سے بے خبر ہو جاتے ہیں اسی لیے یہ ایک موت کے ماند ہے اسی لیے ہمیں دعا سکھائے گی ہے کہ سات نام اللہ کی میں مرتا اور زندہ ہوتا ہوں اور پھر یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی نے رات سونے کے لیے بنائی ہے اور دن جو ہے وہ روشن اور رزق حاصل کرنے کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو زیادہ دیر نہ جانگے بلکہ ٹائم پر سو جائیں اور صبح تو آپ کچھ سنتیں ہیں جن پہ اگر آپ عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کا سونا بھی عبادت بن جائیں توبہ کرنا وضو کرنا دہجت کی نیت کرنا آیت القرصی پڑھنا دعا مانگ کر سونا دانی کر لینا تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو یہ سبب پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کریں